سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں کافی امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اتنی ڈیٹیل میں یوٹیوب چینل پہ برٹس کے ویسے بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں ان سب میں سے کسی ایک نے بھی اتنی ڈیٹیل میں سیڈ میکس پہ جو ہے اس کی کیلکولیشن پہ ویڈیو بنایے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ آج کل دانے کے ریٹ کافی ہائی ہو چکے ہیں پچھلے چار پانچ مہینوں پہلے جو باجرہ ستر سے ساٹھ روپے کلو تھا آج وہی باجرہ سو سے ایک سو دس روپے کلو بھک رہا ہے اسی طریقے سے باقی جتنے بھی سیڈ آئٹمز ہیں پرندوں کے ان سب میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا ابھی میں آپ کو کیلکولیشن اپنی دکھاتا ہوں جو میں نے کی ہے اس سے ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ کا دانہ جو کہ کافی کاؤسلی ہے وہ کافی حد تک بچ سکتا اور آپ پرندوں کو اپنے اس کیلکولیشن کے حساب سے دانہ دے سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چلیں یہ جو ریٹ میں نے لکھے ہیں یہ دیکھیں جیسے سو روپے پر کیجی باجرہ یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی پرچیزن کی تھی اور اس حساب سے میں نے کیلکولیشن کی ہے جیسے باجرہ ہے باریک کنگنی ہے لال کنگنی ہے جئی ہے کنیری سیڈز ہیں سن فلار ہیں یہ میں نے اس کی کانٹیٹی لکھی ہے پرسنٹیج لکھی ہے پھر ریٹ لکھے ہیں پھر مجھے جو کاؤس پڑی وہ میں نے لکھی ہے میں نے باجرہ اپنے مکسیڈ میں ڈیڑھ کلو رکھوایا تھا اس کی پرسنٹیج بنی ڈھائٹی نائن پائنٹ فور سیون اور سو روپے کلو باجرہ مجھے پڑا جس کی کاؤس ٹوٹل تھی ڈیڑھ سو روپے ٹوٹل دانہ میرا تھا اٹھ تیس سو گرام یعنی کہ تین آزار آٹھ سو گرام یا تھری پوائنٹ ریٹ کیجیز اس کے بعد باریک کنگی ڈیڑھ کلو میں نے باریک کنگی لی اس کے ریٹ تھے ایک سو دس روپے کیجی وہ مجھے ایک سو پینسٹھ روپے کی پڑی اسی طریقے سے لال کنگی آدھا کلو لال کنگی اس کی پرسنٹیج تھائٹین پوائنٹ ون فائیب ریٹ اس کے بھی ایک سو دس روپے پچھپن روپے کی پڑی اس کے بعد آگئی جئی جئی کیونکہ تھنڈی ہوتی ہے اور سردی کا سیزن ہے جئی کی کانٹریٹی میں نے بہت کم رکھی تو سو گرام جئی میں نے لی سو روپے کلو کے حساب سے وہ یہ مجھے پڑی دس روپے کی اور اس کی پرسنٹیج بنی ٹو پانٹ سکس تھری اور کنیری سیڈز کنیری سیڈز جیسے آپ کو پتا ہے گرم ہوتا ہے اور بریڈنگ کے حوالے سے بھی کافی اچھے ہیں اور پرندے کو سردی سے بھی بچاتے ہیں تو اس کی کاؤس تھی ٹو سکسٹی روپیز پر کیجی یعنی کہ دو سو ساٹھ روپے پر کیجی کافی مہنگی ہوگی کنیری سیڈز اور یہ میرے جتنے بھی آئٹمز سب میں سے سب سے مہنگی آپ کو کنیری سیڈز نظر آ رہی ہوگی تو تیس روپے کی میں نے کنیری سیڈز لی اور اس کی پرسنٹیج بنی میرے دانے میں تھری پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ باقی نیچے آگے سن فلار سن فلار میں نے اپنے دانے میں مکس نہیں کروایا ان کو میں برٹس کو جو ہے اوپر سے چھڑک کے دیتا ہوں تو یہ دو سو روپے کلو پر کیجی کے حساب سے بک رہے ہیں آج کل تو بیس روپے کے میں نے ڈلوائے سو گرام ہوگئے ہوپفلی آپ کو اس آئی کیلکولیشن جو ہے سمجھا رہی ہوگی ٹوٹل میرا دانہ تھا اٹیس سو گرام تو اٹیس سو گرام کے حساب سے ان کی پرسنٹیج آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں باجرہ جو ہے وہ ٹھرٹی نائن پرسنٹ ہے پھر باریک کنگنی وہ بھی ٹھرٹی نائن پرسنٹ ہے کیونکہ ڈیڈڈڈ کلو میں نے یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈلوائی تھی اس کے علاوہ آدھا کلو لال کنگنی وہ ٹھرٹی نائن پرسنٹ بنتی ہے جو ہے سو گرام تھی تو ٹو پرسنٹ سکس تری کنیری سیڈ ایک سو پندرہ گرام ان فلار سو گرام تو بندہ ہیں ٹو پانٹ سکس تری پرسنٹ تو ٹوٹل دانے کی کاؤسٹ مجھے پڑی چار سو تیس روپے ہیں ٹوٹل دانے کی اور یہ صرف مجھے دانے کی کاؤسٹ ہے اس کے بعد ان میں میں ایڈ کرتا ہوں سپلیمنٹس سپلیمنٹس میں سب سے پہلے ایوی آن کے کیپسلز ہیں ایوی آن یعنی کہ ملٹی وائٹمین تو خیر نہیں ہے یہ وائٹمین ای کے کیپسل ہے اور یہ دو سو میلی گرام والے میں نے لیے تھے جو سب سے کم کانٹی والے ہیں سب سے کم پوٹنسی والے تو ان میں میں ایڈ کرتا ہوں دانے میں دو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نیکس فیڈیو میں یا آنے والی کچھ فیڈیو کے بعد جو ہے میں آپ کو مکسیٹ کیسے بناتا ہوں وہ بھی دکھاؤں گا اس میں سب چیزیں ایڈ کر کے دکھاؤں گا تو اس کا ایک سٹرپ آتا ہے بتیس روپے کا اس میں دس کیپسلز ہوتے ہیں اور آپ اگر بتیس کو ڈیوائیڈ کر دے دس ہے تو پر کیپسل آپ کو ریٹ آ جائیں گے وہ میں نے لکھیں 3.2 روپیز پر کیپسل اور دو کیپسل ڈالتا ہوں تو یہ 6.4 روپیز بن گئے اس کے بعد آ جائے کارڈ لیور آئل کارڈ لیور آئل کے کیپسل ان کی بوٹل ملتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی سیون سیز کے نام سے اس میں 30 کیپسلز ہوتے ہیں اور 260 روپے کی بوٹل لگو تو 260 کو آپ ڈیوائیڈ کر دے 30 ہیں تو آپ کے پاس پر کیپسل کی کانسٹ آ جائے گی تو یہ کیپسل مجھے 8.66 روپیز پر کیپسل پڑا اور دو کیپسل ڈالتا ہوں یہ بھی کیونکہ سردی آگئی ہے اس کی کانٹیٹی میں نے دو کر دی ہے ورنہ میں ایک ہی ڈالتا تھا تو 17.33 اب آجائیں سیرپس پہ وائیڈلین ایل سیرپ وائیڈلین ایل ملٹی وائٹیمن اور منڈرل کا سیرپ ہے ایبٹ کا تو یہ میں یوز کرتا ہوں پانچ ایمل اپنے دانے میں ڈالتا ہوں اس کی پرائیس ہے 147 روپیز اور 120 ایمل اس کی ٹوٹل کانٹیٹی ہے سیرپ کی اس کے ساتھ سے یہ 1.225 پر ایمل پر 5 ایمل جو ہے پر 5 ایمل نہیں 1.225 پر ایمل مجھے پڑا اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں 5 سے تو آپ کے پاس 6.125 روپیز اس کی کاؤسٹ آ جائے گی نیچے آ جائیں وائیڈلین وائیڈلین کیلشیم پی سیرپ کالشیم پی سیرپ کافی کامن ہو چکا ہے اب تو تقریفاً جو ہر کوئی برڈ رکھنے والا اس کو پتا ہوگا وائیڈلین کیلشیم پی سیرپ اس کے بارے میں تو اس کی کاؤسٹ 72 روپے کی بوٹل آتی ہے اور اس کی قانٹیٹی جو ہے 110 ایمل ہوتی ہے تو 72 کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں سمپلی 110 ایمل سے تو آپ کے باس پر ایمل کی کاسٹ آ جائے گی تو 0.654 ایمل کو آپ ملٹی پلائے کر دیجئے 5 سے تقریبا یہ 3.25 روپیز اس کی کاسٹ پڑے گی 5 ایمل تو سپلیمنٹ کی کاسٹ پڑ گئی آپ کو 33 روپے اچھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس برڈز کتنے ہیں اور ان کو میں پر ڈے کتنا دانہ جو ہے کس کانٹیٹی میں پروائیڈ کرتا ہوں تو ٹوٹل میرے پاس 19 پرندے پیر کی بات نہیں کر رہا پر فیس کے حساب سے آپ سے بات کر رہا ہوں 19 پرندے ان کو پر پرندے کو میں 10 گرام دانہ ڈیلی بیسس پر جو میں پروائیڈ کرتا ہوں تو آپ کیلکولیٹ کر دیں 19 انٹو 10 10 گرام 190 گرام پر ڈے کے حساب سے جو ہے نا میرا دانہ وہ بھی فیلحال لگ رہا ہے اور 190 گرامز کو آپ ملٹیپلائے کر دیں 30 ڈے سے منتھلی میرا جو دانہ ہے وہ 5700 گرام یا 5.7 کیجی پر منت ٹھیک ہے یہ میری کانٹیٹی پر منت کی بنتی ہے اور نیچے آ جائیں تو ٹوٹل کاؤس پر منت یعنی کہ مجھے ٹوٹل کاؤس کتنی پڑھ لی ہے مہینے کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پر ڈے دانے کی کاؤس مجھے پڑھ لی ہے 0.113 پر گرام پر گرام کے حساب سے سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے جتنی کاؤس پہ نہیں تھی دانے کی اس کو ڈیوائیڈ کرنا اس کی گرامز سے یعنی کہ مجھے کاؤس پڑھی چار سو تیس روپے چار سو تیس روپے کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیا 38 سو سے تو میرے پاس یہ ویلیو آگئی اور سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے پر ڈے آپ کا کتنا دانہ لگ رہا میرا ایک سو نووے گرام لگ رہا تو میں نے 0.113 کو ملٹیپلائے کر دیا ایک سو نووے سے اور میرے پاس ویلیو آگئی اکیس اشاریہ پانچ سفر یعنی کہ ٹوانٹی ون روپیز 50 پیسہ پر ڈے کا جو ہے میرا دانہ یہ لگ رہا یہ without supplement ہے ان میں میں نے ابھی کوئی supplement ایٹ نہیں کیا جو میں پرندوں کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ساڑھے اکیس روپے کو ملٹیپلائے کر دیں اسی طریقے سے تیس ہے تو پر منت آپ کی جو دانے کی کاؤسٹ آ جائے گی وہ 645 روپے ہیں اس میں لکھا only seeds آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف simple دانہ without any supplements اور supplements پہ اگر آپ جائیں اس کے ساتھ دیں تو supplements کی cost میں نے نکالی تھی یہ 33 روپیز اور آپ اس میں ایٹ کر دیں for 30 میں 33 روپیز تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 463 463 کو آپ further divide کر دیں میری دانی کی quantity تھی 38 سو گرام جو میں نے market سے purchase کیا تھا تو per gram اس کی cost آ جائے گی 0.1218 اس کو آپ پھر multiply کر دیں 190 سے کیونکہ میرا actual دانہ جو ہے 190 grams per day جو ہے وہ لگتا total cost میری per day کی پڑے گی 23.149 یعنی کہ 23.149 روپیز per day per day کو آپ کر دیں 30 روپیز 30 روپیز 30 روپیز 30 روپیز کہنا sorry 30 days 30 days سے آپ multiply کریں تو آپ کے پاس value آ جائے گی 695 695 یا 695 تو around میرے پاس 700 روپے پر منت کا خرچہ جو ہے وہ برٹس پہ ان کی seeds پہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے i hope آپ کو کافی حد تک جو ہے یہ دانی کی calculation اور یہ سب چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی تو بس آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی detail ویڈیو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یوٹیوب پہ ویسے بہت سارے birds کے چینل ہیں اور سارے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اتنی detail میں کوئی نہیں گیا ہوگا percentage rate cost اور اس حوالے سے آخر میں یہی کہوں گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe کریں اور بس یہی یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں